آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہنڈی میں آج میں آپ کے لئے لے گایا ہوں این آئی او ایس اور ٹویلت کلاس کا یہ طبیعت یعنی فیزیکس کا دو ہزار بائیس اور دو ہزار تیس یعنی جنوری اور اپنیل دو ہزار تیس میں جو جمعوں نے وہ ہے تو اس میں اردو میں لے گایا ہوں پہلا سوال ہے مندزہر میں سے کسی سوال کا جواب دینا ہے چالیس سے ساٹھ الفاظ میں لکھا ہے سی جی ایس نظام میں قوت کو ڈائن میں ظاہر کیا جائے اور ایسا نظام میں اسے نیوٹن میں ظاہر کیا جائے ان دونوں نظاموں میں قوت کی گائیوں کے درمیان تعلق قائم کیجئے تو اس کا جواب ہے سی جی ایس نظام میں قوت کو ڈائن میں اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ایف ایکول ٹو ایم این اور یہ پورا آپ لکھ دیں گے ریلیشن اس میں لکھا ہوا ہے دونوں نظاموں قوت کی گائیوں کے درمیان تعلق لکھا ہوا ہے سارا آپ دیکھ لئے گا دوسرا سوال ہے مندازیر میں سے کسی ایک سوال کا جواب دینا ہے چاریس سے ساٹھ الفاظ میں ایک متوازی اسلح کے وطر کو آئی مائنس تری جے کے پلس فور کے تیرس ون پلس یو پلس ٹو کے پلیکٹر کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے متوازی اسلح کا رغبہ معلوم کیجئے تو اس کا رغبہ معلوم کرنا ہے یعنی ایڈیا فائنڈ کرنا ہے تو متوازی اسلح کا وطر یہ غلط ہو گیا تھا تو میں نے کارٹ دیا آپ یہاں سے لکھئے گا اس کے بعد یہ فورمولا فٹ کر دیئے گا اس کے بعد متوازی اسلح کا رغبہ یہ فورمولا لگائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ فورمولا چار اچھے ہو جاتے ہیں دس بارہ میں سے دو گئے فٹ دس مائنس مائنس پلس نو میں سے ایک پلس کر دیا یہ بھی دس ہو گئے اور اس طرح یہاں پہ آپ کا متوازی اسلح کا رغبہ سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب دینا ہے چاریس سے ساتھ الفاظ میں سوال یہ ہے کہ ایک باز پچاس میٹر کی انچائی پر کسی کھیت کے اوپر منلہ رہا ہے وہ اپنی ٹھیک نیچے ایک چوہے کو دیکھتا ہے اور نائن پائنٹ ایٹ میٹر کے اسراک کے ساتھ ساتھ دربوری آلت میں اغوتہ لگاتا ہے زمین پر پہنچنے سے ٹھیک پہلے وہ کتنی رختار سے حرکت کرے گا اور اسی کا دوسرا پائنٹ بھی بتانا ہے اس زمین پر پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا تو سب سے پہلے ہم لکھ دیتے ہیں گیون یعنی دیا گیا دیا ہوا جو جو پہلے سے دیا ہوا وہ لکھ دیں گے اب اس میں لکھیں گے باز کی رفتار زمین پر پہنچنے سے پہلے جو اس کی رفتار دی ہوئے تھی اور اس کو 2 x 9.8 x 50 یہ آگیا یہ آگیا باز کو زمین تک پہنچنے میں وقت لگے گا یہ آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں سارا یہ لکھ دیں گے اس کے بعد جو ہے اس میں تیسرا سوال ہے مندرجہ سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب دینا ہے سو سے دیڑوں سو الفاظ میں ایک ہوا ایجاز کا انجن ٹیک آف کے دوران 120 کین کی قوت لگاتا ہے ہوا ایجاز کی کیم میں 40 ٹائنے مندرجہ کی تجسیز کیجئے انجن کے ذریعے پیدا ہونے والے اسراغ اگر ٹیک آف تار ہوگا تو اس کا کم از کم لمبائی معلوم کیجئے تو اس میں جو ہے گیون پہلے لکھ دیں گے مطلب جو جو پہلے سے ہمیں دے رکھا ہے وہ ساری بات ہے ہم پہلے لکھ دیں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ سب لکھنے کے بعد یہ سارا کینسیلیشن جو ہو رہا ہے سب کر دیں گے رنوے کو کم از کم لمبائی درزیل ہے ٹیک ہے رنوے کی جو لمبائی ہے وہ کس طرح سے وہ بھی لکھیں گے 60 60 کو 60 سے کریں گے یہاں جائے گا اور یہ سارا بلس کر دیں گے اس کو اور پھر اس کے بعد کینسیلیشن کریں گے تو یہ آگئی 600 میٹر پر سکوائر پاچھو سوال ہے منزلی سوالات میں سے کسی ایک سوال کا ذواب دینا ہے مسابت استعمال کیجئے افطار فریقوینسی تولو نہر پہرہ سوال ہے دس جیل فریقوینسی کے ساتھ ریڈیو سگنل کے تولو نہر کی دوسرا سوال اسی میں دوسرا سوال کے ساتھ ریڈیو سگنل کی تجسس کیجئے فریقوینسی کے ساتھ ریڈیو سگنل تولو کی تجسس کیا گیا یہ ساری باتیں لکھنے ہیں ریڈیو سگنل کا تولو ریڈیو سگنل کی رفتار تجسس لمبائی یہ ساری باتیں آپ کو اس میں لکھ دیں گے اس کے بعد کسی کا بی پارٹ ہے یہ بھی ہم نے کر آئے بی پارٹ فریقوینسی وہ لکھنا ہے view کی رمبائی رفتار فریقوینسی یہ ساری باتیں لکھنی ہیں زوم اور پھر ہی کھٹا ہوا اسے چھوڑ دیئے گا پھر یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے سارا پھر اس طرح آپ لکھیں گے اور پھر اس طرح آپ کا فائنل آنسر آ جائے گا اب چھتا سوال جو ہے سوال ہی ایک پیچ کا دس زیل میں پروجیکٹ میں کوئی ایک پروجیکٹ تیار کرنا ہے میں نے مرکب حرمین میں ایک بسری آلہ ہے جس کا استعمال سے بہت چھوٹی اشیاء کو بہت زیادہ تکبیر شدہ شعبی دیکھنے کے لئے کہہ جاتا ہے مرکب خوزبین خردبین کی تکبری پاور کو آخری شعبی کے ذریعے آنکھ پر بنائے گئے زابیہ کی نظبت کے طور پر بیان کیا گیا اب یہاں پہ زابیہ کی نظبت کے طور پر اسے بیان کیا گیا جب آخری شعبی اور شعب دونوں آنکھوں کی وضع دیکھنے کی کمترین فاصلے پر موجود ہے تو اسے ایم کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے ریاضادی طور پر اسے ایم اے اور کے طور پر جاتا ہے جہاں ایم اے کے نتیجے میں ذریعے پیدا ہونوارے تکویر پیدا ہوتے ہیں اس مرکب خوزبین پر غور کیجئے جس کے ماروزی لینڈز کو فوکس لمبائی پر ماروزی اس چشمے کے گیا جاتا ہے ماروزی لینڈز درمیان فاصلہ کیا ہونا چاہیے تا کہ آخری شعبی کمترین فاصلہ واضح ہو جائے اس کے بعد شعبی ماروزی نہیں ہے فاصلے پر جانے کی حاصل ہوگی تیسرا اس میں واضح دیکھنے کیمری جو ہونے بتائی مرد جو تھا اس میں مرکب فردوین کے بننے والی شعبی پانچ سوال ہیں پہلے سوال کا جواب جوابی کمپاؤنڈ مائکرو اسکوپ چھوڑے کمپاؤنڈ فردوین ایک نظری آلہ ہے جو محدود لینڈز کی مختصر پیپر اور فوکل لینڈ کی ایک لیٹر سامنا کرتا ہے مختصر فوکل لینڈ کو ایک اور نقصان لیکن 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 سامنے کرنے والا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اور بھی اور مقصد کیا جاتا ہے کم از کم مختصر فوکل لینڈ کی آنک کی ترت کی بڑا ہوتا ہے یہاں پہ آنک بگیرہ اس طرح بنا دینا یہ ڈائیگرام بنا لینا تو ڈائیگرام پورا ایک ہی بار میں دے پھلا آپ بنا لینا ٹھیک ہے یہ ڈائیگرام ہے اس کے بعد آگے مگنیفائنگ پاور مگنیفائنگ پاور میں لگ دی گئی ٹھیک ہے اس کا جواب یہاں پہ اس طرح سے آپ لگیں کم از کم فاصل پر بنائی گئی تصویر لینڈ فارمولا یہ دکھا ہوا ہے اس کے بعد آج پیچ ہو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور پھر یہ دوسرے گائی پوزیشن حاصل کرنے کے مقصد سے ایجن کو دکھائے جانے والی وضاحت مگنیفائنگ پاور دیا گیا اور یہ سب ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھا ہے کہ انٹرمیڈ ایمیج کمپاؤن مائیگرو اسکوپ میں درمیانی تصویر حاصلی مگنیفائنگ اور الٹی کیونکہ کمپاؤن مائیگرو اسکوپ ماروزی لینز کو فوکل لینز کم ہوتا اس سے ایک حقیقی الٹی اور مائیگنیفائن تصویر بنتی ہے اسے انٹرمیڈ ایمیج کہا جائے کمپاؤن مائیگرو درمیان کے فاصلے کو دی کے ساتھ بڑھا جائے امید ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اگر آپ کو پیڈی ایمیج جائیے جو کے پیڈ ہے آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے آپ پیڈی ہاتھ کو بھی آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ کے ایڈرس پہ پہ جائے گی لیکن سکوری اور چارج بھی آپ کو دینا پڑے گا اور سوفٹ کو بھی پسند آئی چینل کو سبسکرائب کر لیے جوڑے رہی ہمارے ساتھ اگلے ویڈیو کے لیے ویڈیو اپ ڈیٹ ہر ویڈیو اپ ڈیٹ ملنا آپ چاہتے ہیں کہ ہر ویڈیو کا اپ ڈیٹ ملے تو پلیز بیل آئے گی یعنی گھنٹے والا بٹن ضرور دبائیے شکریہ